سلام عرض کرتا ہوں میں کئی روز سے دو ہفتے سے دو شہر میں نہیں تھا اور آج اس مشاعرے میں بھی درہ تاخیر سے آیا لیٹ آیا تو مجھے معلوم نہیں کہ صدر ہمارے منورانہ ہیں اور ماشاءاللہ وہ سٹھیانے بھی لگے آج سے ماشاءاللہ بہت اچھی خوشی کی بات ہے میں مبرک باد انہیں پیش کرتا ہوں اور میں یہ پڑھنا تھا یہ یہ وہی پڑھنا ہوں جو آپ پڑھنا ہے جو میں ادھر پڑھنا ہوں آپ دیکھ رہا ہے آپ کو میں سب سے پہلا شہر میرے سامنے بھی میرے سب چہرے دکھائی دے رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ کچھ دو چار پاس شہر پہلے تازہ پڑھ دوں اس کے بعد جو میرے شعور پر جو تاری ہیں ان دنوں جو چار کو پڑھوں گا ذرا سا اللہ میرے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ دس پانچ منٹ میرا شہر پڑھنے کا موڑ بن جائے اور اسی اللہ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کا سننے کا موڑ بن جائے میں آپ کو میں یاد دلاؤں میں کہوں میں اس بات کو کہ میں ائرپورٹ سے سیدھے یہاں مشاعرے میں آیا ہوں اور صبح مشاعرے میں گھر نہ جا کر سیدھے جاز میں بیٹھ کر کہیں اور چلا جاؤں گا یہ ایک لیدہ فاضلی صاحب آ جانے والے تھے ان کا ایک شیر ہے کہ نہ جانے کون سے لمحے کی بددوہ ہے یہ نہ جانے کون سے لمحے کی بددوہ ہے یہ قریب گھر کے رہوں اور گھر نہ جاؤں میں تو یہ محبت ہے میرے شہر سے میرے شہر کے لوگوں سے کہ میں یہاں پر حاضر ہوں سب کی پگڑی کو ہواوں میں اچھالا جائے جھرا مول بنایئے کہ ہاں سب کی پگڑی کو ہواوں میں اچھالا جائے سب کی پگڑی کو ہواوں میں اچھالا جائے سوچتا ہوں کوئی اغبار نکالا جائے سب کی پگڑی کو ہواوں میں اچھالا جائے سوچتا ہوں کوئی اغبار نکالا جائے پھر گھبرا جاتا ہوں کہ زہر کچھ ایسے بھی ہیں جن کا اتارا ہی نہیں زہر کچھ ایسے بھی ہیں جن کا اتارا ہی نہیں ساپ کے بل میں کبھی ہاتھ نہ ڈالا جائے تو معافی مانگے زہر کچھ ایسے بھی ہیں جن کا اتارا ہی نہیں ساپ کے بل میں کبھی ہاتھ نہ ڈالا اور یہ ہماری بہن آئی بھی ہے شرط امریکہ سے وہ جاتی تھی مجھ سے پہلے پڑے لیکن میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ یہ شہر اندور ہے یہاں اس کا ایک لفظ بھی زیادہ نہیں جائے میں مہینوں جاتا ہوں امریکہ میں رہتا ہوں برگر اور پیزہ کھا تھا کہ جب میں تھک جاتا ہوں تو اس شرط کو فون کرتا ہوں کہ بھائی میں جوستن آ رہا ہوں تجھے دال بھات بنا کے کھلا دینا ہندوستان اور وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا مجھے بنا کے کھلاتی ہے تو وہ ہمیں اپنے شہر کی طرف سے اس کا استقبال کرتا ہوں آئیے آئیے کھوڑے ہیں جب نس پانچ میں شیر پڑھتے ہیں ہماری دوسرے نظیم نے بہت خوبصورت غزلے سنائی تھی اس میں ایک شیر مرضوں کے خلاف پڑھاتا ہے اور آپ نے خوب دادی ہے یہ میرے یہ میرے اندر کی عورت تو گھرے لو ہی رہی یہ تیرے دیواروں درد ہے جن کو گھر میں نے کیا ہے اور آپ نے خوب دادی ہے تو میں ان دور میں ہیں وہ تو میں انہوں صرف دعا دے سکتا ہوں اس کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا ہوں آئیے دارہ سننا شروع کرے شیر جاگنے کی بھی جگانے کی بھی عادت ہو جائے سنیے گا یہ بھی علاقہ بڑا زندہ تھے ارس کیا ہے جاگنے کی بھی جگانے کی بھی عادت ہو جائے کاش تجھ کو کسی شاعر سے محبت ہو جائے جاگنے کی بھی جگانے کی بھی عادت ہو جائے کاش تجھ کو کسی شاعر سے محبت ہو جائے دور ہم کتنے دنوں سے ہیں کبھی غور کیا دور ہم کتنے دنوں سے ہیں کبھی غور کیا پھر نہ کہنا جو آمانت میں خیانت ہو جائے کبھی غور کیا پھر نہ کہنا جو پھر نہ کہنا جو آمانت میں خیانت ہو جائے تیرا غم ہے کہ میرے دل سے نکلتا ہی نہیں تیرا غم ہے کہ میرے دل سے نکلتا ہی نہیں دم نکل جائے کسی روز تو فرصت ہو جائے یہ اچھا شرط ہے آپ کے ہاتھ جوڑ کے میں درخواست کرتا ہوں کہ شیر کو سمجھنے کی کوشش مت کرو مجھ پر یقین کرو مجھ پر یقین کرو آپ کا شائر ہے یہ آپ کا شائر ہے کچھا مان لی مجھے گھر پھر نہ کہنا میں اس کرنا ہوں کہ دم نکل جائے کسی روز تو فرصت ہو جائے جگنوں تم کو نئے چاند اگانے ہوں گے دیکھیں یہ نور میں کہا جا رہا ہے شیر کیا کہنے ہیں رات بھائی دم نکل جائے کسی روز تو فرصت ہو جائے جگنوں تم کو نئے چاند اگانے ہوں گے اس سے پہلے کہ اندھیروں کی حکومت میرے شہر کے لوگوں آپ کے شہر شہر کا ایک شیر آتا ہے اس سے پہلے کہ اندھیروں کی حکومت ہو جائے اکھڑے پڑھتے ہیں میری قبر کے پتھر ہر دن اکھڑے پڑھتے ہیں میری قبر کے پتھر ہر دن اکھڑے پڑھتے ہیں میری قبر کے پتھر ہر دن تم جو آ جاؤ کسی دن تو مرمت ہو جائے اکھڑے پڑھتے ہیں میری قبر کے پتھر اکھڑے پڑھتے ہیں میری قبر کے پتھر ہر دن تم جو آ جاؤ کسی دن تو مرمت ہو جائے چلتے پھرتے ہوئے محطاب دکھائیں یہ مطلب میں نے پچھلے دنوں کا حال اچھا لگتا ہے مجھے میں ہمیں شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے شہر میں اپنے دوستوں کے ساتھ سنیں کہ چلتے پھرتے ہوئے محطاب دکھائیں گے ہندوستان ایک خوبصورت ملک اور اس خوبصورت ملک کا ایک خوبصورت شہر چنڈی گاڑ اور چنڈی گاڑ کا ایک خوبصورت علاقہ مال روڈ شام تہراؤں میں وہاں پر مال روڈ پر نہیں بیٹا پوچھنا تو پوچھنا سہی بتائے گا پتا چل جائے گا کہ میں ساری زندگی سچے ہی بلاؤں گا تمہاں ڈہل رہا ہوں میں اور چہرے دیکھ رہا ہوں اللہ کی رحمت پر یقین اور پختہ ہو جاتا ہے اور میں یہ مطلع کہتا ہوں اور اب مد بولنا بیٹا اس لیے کہ تُو جہاں سے بول رہا ہے وہاں آنے میں مجھے دس سیکنڈ لگیں گے اور میں جہاں سے بول رہا ہوں تُجھے دس جھنم لگ جائیں گے یہ رہا گھنڈوری ہے جو چالیس سال ہوگا یہی کام کرتے کرتے ہیں تو آئیے سنیے چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے پنجاب دکھائیں گے تمہیں ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں اس رات کئے شیر جو میں سنانا چاہتا تھا آپ کو وہ سنا رہا ہوں ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں ثابت کرنا اندور والوں کے شیر کی حفاظت اس شہر میں ہوتی ہے ثابت کرنا ساری دنیا میں تمہیں ثابت کرنا ہوں کہ اندور میں شیر کہا جاتا ہے لیکن آپ بتائیں کہ شیر سمجھا دی جاتا ہے ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے پھر کسی روز یہ سیلاب دکھائیں گے بہت بہت میں دلدہ بات راتا دلدہ بات سلام کرتا ہوں اندور کو سلام کرتا ہوں اندور کو میرے میرے شیر کی حصت رکھ لیا پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے پھر کسی روز یہ سیلاب دکھائیں گے تمہیں مناور اگر تم کہو تو تمہاری سال جرا کے توفے کے طور پر دو تین نئے شیر پر آج ساتھ یہ بلکل نئے شیر ہے جو پہلی بار کسی کو کسی محفل میں پڑھے جائیں گے اگر خراب بھی ہوں گے اس تو اپنا گھر ہے آج ساتھ سر پر ہو کے پیروں میں سر پر ہو کے پیروں میں دستار بھی اپنی ہے یار ایک بڑا باریک مسئلہ ہے یہ اس کی بہت بہت باریک اٹھے گئے سر پر ہو کے پیروں میں سر پر ہو کے پیروں میں دستار بھی اپنی ہے یہ تو رو لے انتیکھ سر پر ہو کے پیروں میں سر پر ہو کے پیر یہ ہو گئی یار دوسری لائنگ میں بہت باریک چصہ ہے سر پر ہو کے پیروں میں 63 سال ہو گئے ہیں ساری بال صاحب 63 برس ہو گئے ہیں سر پر ہو کہ پیروں میں دستار بھی اپنی ہے سرکار اگر یہ تو سرکار بھی اپنی ہے سرکار اگر ہے تو سرف سرکار بھی اپنی سرکار بھی اپنی یہ تیہ ہمیں کرنا ہے یہ تیہ ہمیں کرنا ہے رکھنا ہے کہ چلنا ہے دروازہ بھی اپنا ہے دروازہ بھی اپنا ہے دروازہ بھی اپنا ہے ان دور کے لیے یہ آخری شیر اور دروازہ بھی اپنا ہے دروازہ بھی اپنا ہے نہیں یہ شہر تو فن لنڈو یاد دروازہ بھی اپنا ہے دیوار بھی اپنی ہے گردن تو ہمیشہ ہی کام آتی رہی اپنی گردن تو ہمیشہ ہی کام آتی رہی اپنی اس بار مزا یہ تلوار بھی اپنی گردن تو ہمیشہ ہی کام آتی رہی اپنی گردن تو ہمیشہ ہی کام آتی رہی اپنی اس بار مزا یہ تلوار بھی اپنی بہت دو شکریہ جو کچھ بھی کرنا مو سے کر ایک منور کو سننا ہے منور بیس عمروں میں آگیا میں تو اس عمروں میں دو سال پہلے آگیا تھا جب آدمی صدر بنا دیا جائے چاہے مشاہرے کا ہو چاہے کسی ملک کا سمجھو ختم ہو گیا س ہے جس کام ریجا جاتا ہے تو مجھے تو مجھے حیرت ہو گئی میں اسے قبل کیسے کر لی مجھے تو خدا کی قسم کسی ملک کا بھی صدر بنانے کا آفر کرے تو میں منہ کر ہوں ابھی ملٹر نہیں واہوں یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشاں ہو جائیں یہ سہارا جو نہیں ہو یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشاں ہو جائیں یہ سہارا جو نہیں ہوں تو پریشاں ہو جائیں مشکلیں جان ہی لے لیں اگر آساں ہو جائیں یہ اطلاع دورہ ہی جا رہی ہے کہ یہ دوسری بار اچھا شیر پڑھا گیا آپ کو میں نے سمجھایا ہے پھر بھی آپ عمل نہیں کرنا آپ شیر سنیے ہی آپ تو یقین کی دینے بس یہ بڑی شائری ہو رہی ہے بس یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشاں ہو جائیں تو پریشاں ہو جائیں مشکلیں جان ہی لے لیں اگر آساں ہو جائیں اور یہ جو کچھ لو فرشتوں سے بنے پھرتے ہیں کیا کہنے ہیں میرے ہتھے کبھی چڑ جائیں تو انسان ہو جائیں یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے بنے پھرتے ہیں جو حالات میں جس شہر میں جاتا ہوں اس طرف بشارہ بھی کرتا ہوں یہ جو حالات چل رہے ہیں پورے ملک میں میں کھل کے بولانی چاہتا آپ سمجھدار لوگ ہیں آج سے کوئی میرا خیال 92 میں ایک یاترہ ہے ابھی دیکھیں یہ یاترہ 92 میں ایک نکلی تھی لال قلعے میں میں نے شیر پڑھ دیا تھا اور صاحب سنگھ برما چیپ نسٹر تھے وہ بیٹھے وے تھے وہ پہلی رکھیات رہتی تب میں نے کہا تھا کہ آنڈھیا ساتھ لے کے چلتی ہیں ان ہواوں سے کچھ نہیں ہوگا بیٹھ کر مسئلے کا حل سوچو یاترہوں سے کچھ نہیں ہوگا کوئی یہ یاترہوں کو دور پھر چل رہا ہے یاترہوں کو دور پھر چل رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا حالات کیا کیا حالات ملک کے ہو رہے ہیں ابھی کتھی نہیں یہ سمپلسرال میرے ساتھی ہیں انہوں نے بہت بڑی بات بتے کہ ایک صاحب اپنے کاروبار کے فائل رنیول کروانے کے لیے پہنچے کہ صاحب یہ رنیول کر دی یہ پیپرز تو انہوں نے کہا کہ پانچ لاکھ روپے لگیں گے تو کہا تھا پھر ہمیشہ کرواتے ہیں دو لاکھ روپے دیتے ہیں کیلئے کہ وہ تین لاکھ تو وہ جن لوگ پال والے مانگ رہے ہیں نہ جانے کہاں کیجلی اتارے گا میں جانتا ہوں کہ یہ جنگ بے نتیجہ ہے نہ کوئی جیت سکے گا نہ کوئی ہارے گا میں جانتا ہوں کہ یہ جنگ بے نتیجہ ہے نہ کوئی جیت سکے گا نہ کوئی ہارے گا چھوڑا سا لائٹ کرتا ہوں کہ جھوٹ پوری پرانی غزلیں جھوٹوں نے اللہ کا شکر ہے کہ اگلا جو اگلا لفظ آپ کو یاد دیں گے اس کا مطلب میں سنا سکتا ہوں جھوٹوں نے جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سج بولو جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سج بولو سرکار یہ اعلان ہوا ہے سج بولو سرکار یہ اعلان ہوا ہے سج بولو جھوٹوں نے جھوٹوں کی ایک منڈی ہے جھوٹوں کی ایک منڈی ہے دروازے پر لکھا ہوا ہے سج بولو جھوٹوں کی ایک منڈی ہے دروازے پر لکھا ہوا ہے سج بولو گنگا مہیا سن کے بتانا ان دوریوں مہین گنگا مہیا دوبنے والے اپنے تھے گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے دروازے پر لکھا ہوا ہے سج بولو گنگا مہیا ڈوبنے والے اپنے تھے ناؤں میں کس نے چھیت کیا ہے سج بولوکہ گنگا مہیاں ڈھوپنے والے اپنے تھے گنگا مہیاں ڈھوپنے والے اپنے تھے ناؤں میں ناؤں میں کس نے چھیت کیا ہے سج بولو شیر یہ سنانا چاہتا تھا سب پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں سب پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں ناؤں میں کس نے چھیت کیا ہے گلدستے پر یک جہتی لکھ رکھا ہے یار سنگے بتانا میرے لوگوں گلدستے پر گلدستے پر یک جہتی لکھ رکھا ہے ناؤں میں کس نے چھیت کیا ہے سج بولو گلدستے پر یک جہتی لکھ رکھا ہے گلدستے کے اندر کیا ہے بہت بہت شکریہ راحت پڑے لکھا ہے محبت پڑے لکھا ہے راحت پڑے لکھا ہے سننا چاہتے ہیں اچھا بتائیے کہ آپ اچھی شاہد ہی تنا چاہتے ہیں یا بری میرے پاس بری بھی ہے بری نے ابھی تک سنائی تھی ہے آجی کچھ ہے آجی کچھ اینکار کچھ ہے آجی کچھ اینکار ایک سکتے ہیں آجی کچھ اینکار میں پڑھ دیں یہ بچے کچھ آت دلا رہے ہیں اگر مجھے تیس سیکنڈ دیتے ہیں مجھے تیس سیکنڈ صرف خلالے ہمارے دوست ہیں بہت پرانے صرف تیس منٹ دے دو اس لیے کہ میرا گھر میں کھڑا ہوا ہوں میں تو کوئی تکلق نہیں بلکہ باتچیت کر رہا ہوں میں گھر میں اپنے اپنے گھر کے میمبران ہیں ہم جب نی نی شاعر پیدا ہوئے تھے آج سے کچھ چالیس سال پہلے تو چھوٹی چھوٹی نشستے کرتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی نشستے کرتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی نشستے کرتے ہیں رانی پورے میں بزمی عدب میں یہاں ہمارے کالے میں تو اس کے لئے پیسہ لگتا تھا 20-25 روپے میں ہمارا مشارہ ہو جاتا تھا تو ہمارے پاس دو تین پرڈیاں اس میں سب سے باؤ بھائی تھے تو ہم باؤ بھائی کے پاس سیلے جاتے تھے ہماری بھائی بیٹھی بھی ہیں ہماری بہن ہیں وہ بابی ہیں تو یہ تھی ماں پر کاؤنٹر پر دکان پر اگر کلے نہیں وہ تو وہ نہیں آئیں گے مشارے میں کیوں کلے وہ تو سنے نہیں پا رہے ہیں کلے وہ نہانے گئے تھے تو کان میں پانی چلا گیا یہ چالیس سال کا آپ کا اور ہمارا سال اس کی کتھے ہی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سفر اس کی کتھے ہی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سفر سفر چاکو باکو چھوڑیاں بریان خنجر منتر سفر شیر ختم ہو گیا اس کی کتھے ہی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سفر اس کی کتھے ہی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سفر چاکو باکو چھوڑیاں بریان خنجر منجر سفر جس دن سے تم روٹھیں مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں جس دل سے تم روٹھیں مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں چادر وادر تکیا بکیا بستر بستر سفر جس دل سے تم روٹھیں مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں چادر وادر تکیا بکیا یہ نامراد عاشق کی آواز تھی جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر سب دیکھیں مرد کی آواز پانس سٹ برس کا مرد اس کی آواز چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر سب مجھ سے مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہا اب پہلے جیسی ہے بھی کے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہا مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہا پہلے جیسی ہے بھی کے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور میں اپنا فرس سمجھتا ہوں میں نے آپ کی جو خدمت کی اور ایک مرد با پھر منور کو مبرعباد دیتا ہوں کہ ہم اس کا ساٹھ سالہ جشن کیا ہے ہم ایک سو ساٹھ سالہ بھی اس کا جشن ہیں اور آج کے اس مشاعرے کے جو نازم ہیں وہ پوری دنیا کے نازم ہیں نظام حکومت وہ تبرز کی حکومت بھی چلا رہا ہے ماشاءاللہ وزیر بھی ہمارے پر تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ وہاں سے جو بولتے ہیں وہاں سے عام تو پھر جھوٹ بولا جاتا ہے مجھ سے جو تیسرے درجے کا شاعر ہوتا جس نے اپنی گلید چار نشستے بھی نہیں پڑھی ہے اس کے لیے یہ کہتے ہیں عالمی شہرت یافتہ شہر ہے تو وہ جھوٹ کا مائک ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہاں ایک مرتبہ آئیں اور یہ سچ کے مائک کا سامنا کریں کہیں تو لٹنا ہے پھر نگدے جاں بچانا کیا کہیں تو لٹنا ہے کہیں تو لٹنا ہے پھر نگدے جاں بچانا کیا اب آگئے ہیں تو مقتل سے بچ کے جانا ہے